حسبی ربی جمع اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اچھای ربی جمع اللہ ما فی قلبي غیر اللہ عمران مبارک کے اس ماہ میں اثر کے بعد جو درشریف ہوتا ہے حدیث شریف کے متن اور اس کے مفہوم اور بزرگوں کے مستند حوالوں سے اس کی تشریف بتائی جاتی ہے انشاءاللہ اسی درس حدیث شریف کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم رمضان مبارک میں ایک اور ضروری عمر ویسے ہی ساری زندگی استغفار اور توبہ کی کسرت کرنی چاہیے لیکن رمضان مبارک میں خاص کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاقید فرماتے ہیں اور یہ مہینہ ویسے ہی بخشش اور مغفرت کے حصول کا مہینہ ہے تو لہذا استغفار زیادہ سے زیادہ اور کسرت کے ساتھ کرنے چاہیے چنانچہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اور پھر اس کا قہل عشرہ یہ عشرہ عشرہ رحمت اور پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت یقیناً رحمت کے حصول کے لیے بھی ہم مغفرت کی التجاہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اور مغفرت کے حصول کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار اور توبہ کے کسرت کریں گے فرمایا گیا وہ مشہور اور مبارک حدیث جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض اگزار ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرض کر رہے ہیں کہتے ہیں جو مہینہ پائے اور بخشش نہ کروالے اس کے لیے ہلاکت ہے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا گویا اس بات کی سند ہے کہ جو کوئی رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروالے یقیناً اس کے لیے حلاکت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہلاکت سے محفوظ فرمائے تو بخشش اور مغفرت کے لیے جیسا کہ میں نے ابتدا میں ارز کی کہ سب سے ضروری عمر جو ہے وہ اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کرنا ہے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے ندامت کے ساتھ فرمایا گیا ندمو توبتن کہ ندامت جو ہے وہ توبہ ہے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ تین امور سے ترتیب پائی جاتی ہے اور اس میں سب سے پہلا علم اور نمبر دو حال اور نمبر تین فیل علم کیا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے نقصانات کو جاننا معلوم ہو کہ اس کے گناہ کے آگے جو ہے وہ نتائج کیا ہوں گے یقیناً ہلاکت ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے محفوظ رکھے یہ گناہ کے نقصانات کو جاننا ضروری ہے اور دوسری حال کہ اب جو بیٹ رہی ہے اس پر پشتاوا ہو ندامت ہو شرمندگی ہو بس اسی بات کا نام جو ہے وہ حال ہے اب فیل آخری بات یہ تیسری بات کیا ہے اب یہ امر کرنا ہے اس کو بروع کار لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے استغفار کرنی ہے شرمندگی کے ساتھ التجا کرنی ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے محفوظ بھی رکھے اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا اہد کرنا ہے المقتصر کے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے یہی باتوں کا نام جو ہے وہ اس سے توبہ کی ترتیب جو ہے وہ امر پاتی ہے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ یحبت توابین کہ اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو ایک اور بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث توبہ کی فضیلے سے متعلق کہ اس حدیث کو جب آپ دل کے کانوں سے سنتے ہیں تو یقیناً دل جوم اٹھتا ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے مالی بن کل بھی اس حدیث پاک کو میں نے بتایا بخاری شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے گر گڑا کر سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ تو پھر اللہ اس مومن بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ ان الفاظ سے لگائیے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہو کہ اس کے ساتھ اس کا سامان بھی ہے کوئی سفر میں ہے اور ساوان بھی ہے اس کی سواری بھی ہے اب ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں بلکل تن تن ہا ہے ایسے میں وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر کہیں کسی جگہ لیٹتا ہے اور جب آنکھ بند کرتا ہے آنکھ کھولتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ اس کا سامان بھی موجود نہیں ہے اور اس کی سواری بھی موجود نہیں ہے اب وہ پریشان ہوتا ہے یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی محنت اور کوشش کے باوجود بھی اس کا جو ہے وہ سامان اسے نہیں ملتا اب پریشان ہے اور اب زندگی کی دور اس کی امید جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اب وہ موت کا انتظار کرنے کونے میں پڑا ہے اور پھر اچھانک اسے اس کا سامان بھی نظر آ جاتا ہے اس کی سواری بھی نظر آ جاتی ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا یہ اندازہ کرنے والا ہی اندازہ کر سکتا ہے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہو یہ بخاری شریف کی حدیث اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وضائف کی تعلیم ہمیں رمضان مبارک میں کسرت سے کرنے کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی الحمدللہ اس وزیفے کو ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ چاروں باتیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں کلمہِ طیبہ کی کسرت کرو استغفار کرو اللہ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ چاہو تو آئیے ہم اس وزیفے کو پڑھ لیتے ہیں اور اس وزیفے کی کسرت کو جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں رمضان مبارک کے اس خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب توبہ کرنے والا بنائیں نہ صرف توبہ کریں بلکہ توبہ پر ایسی پکی اور سچی استقامت اطاع فرمائے کہ آئندہ زندگی بھی ہم توبہ گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں آمین بجائے سیدن مرسلین آئیے مل کر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفرکا اسألکا الجنتا واعود بکا من النار لا الہ الا اللہ استغفرکا اسألکا الجنتا واعود بکا من النار لا الہ الا اللہ استغفرکا اسألکا الجنتا واعود بکا من النار یوم آزادی کے اس موقع پر ان سنی علماء جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور توام مؤمنین مؤمنات مسلمات کے لیے جو اس میں حصہ لیتے رہے اور بالخصوص آج سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک اور مفتی احمد یار خان نعیمی اللہ رحمہ کا عرص مبارک ان کے حصال سواب کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص اول آخر دلد و پاک پڑھ لیجئے